حضور نے تراوی کی نماز یا قیام اللہل نہ اسے فرستران دیا نہ اس کے با جماعت کوئی احتمام کیا مستقی صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے اس میں آٹھ ہٹ رکتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تحجد کا کوئی پڑھی اور تحجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے یہ ہے وہ حدیث اس کے علاوہ کسی نماز تراوی جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکتیں عشاء کے ساتھ متصل اس کا کوئی ذکر نہ دور نمضی میں ہے نہ دور صندوق اکبر میں ہے یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا مزدور بھی کر لے گا لہٰذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلن بعد بیس رکت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیشے پڑھی جائے لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں ہمارے جو چار جو ہیں جو ہمارے مسلک ہیں خنفی مالکی شعفی حنبلی ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے خلفائے راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو اس اصول سے یہ چاروں فقہیں حضرت عمر کے اجتہادات ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے عمت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے لہذا اس میں اجباع ہے اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے سب سے پہلے مسلک جو ہے ہنفی پیدا ہوا پھر مالک کی پیدا ہوا پھر شافی پیدا ہوا اور پھر حنبلی آخری ہے اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں مسلمت احمد ابن حنبل چنانچہ حرمین شریفین میں سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ منورہ میں جو نماز ترابی ہوتی ہیں اس کی بیس نکٹے ہیں لیکن اہل حدیث صدرات جو ہیں وہ اس آٹھ کے اوپر اتفا کرتے ہیں بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پسمندر بیان کر دیا موسیقی